بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام سیاست اور ریاست کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میں بشم امتاز بیک سب سے پہلے آپ سب کو نئے سال بہت بہت مبارک ہو ناظرین یہ نئے سال کچھ اہم سوالات لے کر آیا ہے سب سے پہلے اگر ہم سوال اٹھائیں تو سوال تو یہ ہے کہ کیا اس نئے سال میں غربت جو ہے وہ غریب کی کم ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ پچھلے سال ہم نے دیکھا غریب کو دو وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہوئے اس کے علاوہ عدویات بروقت نہ ملنے کی وجہ سے سسکتے ہوئے دیکھا اس کے علاوہ سلاب سے متاثر ہو کر پل پل مرتے دیکھا تو یہ تو سوال ہے کہ کیا غریب کی غربت اس سال کم ہوگی یا نہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سیاسی جوڑ توڑ سیاسی گیم اور سیاست کے نام پر ایک دوسرے کے ذاتیات پر حملہ کرنا یہ پولیسی اس سال کم ہوگی یا پھر نہیں اس کے اوپر بھی آج ہم پرگرام میں بات کریں گے ساتھ ہی پچھلے سال کرپشن کے بڑے سکینڈل جو ہے وہ منظر عام پر آئے تو کیا یہ نیا سال کرپشن کے معاملات میں کمی لا پائے گا مشکل فیصلے کے نام پر جو ہے وہ غریب عوام کی کمر توڑتے رہے مہنگائی کے ذریعے سے تو سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا اس سال ان مشکل فیصلوں میں کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی یا پھر نہیں اس کے علاوہ ناظرین یہ پچھلے سال جاتے ہی جاتے دہشتگردی کے کچھ بڑے واقعات جو ہے وہ سامنے لے کر آیا اور ایک لہر چھوڑ گئی تو سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا دہشتگردی کے واقعات میں کمی آ پائے گی اس نئے سال میں یہ بھی نہیں اس کے علاوہ معاشیت کے حوالے سے بات کریں تو پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ پچھلے سال میں معاشیت جو ہے وہ بد سے بدتر ہوئی تو کیا یہ نیا سال معاشیت کو بہتر کر پائے گا یا معاشیت جو ہے وہ بہتری کی راہ پہ چلے گا اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے ساتھ ہی قرضوں کی جو ادائیگیاں ہیں اور دیگر جو اہم کام ہیں وہ کیا وقت پر ہوں گے یا پھر نہیں یہ تو بہت ہی بڑے سوالات ہیں جو کہ آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے ہمارے مہمانوں کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بلال ازفر عباسی صاحب سینئر تجزے کار ہیں ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں حافظ احسان احمد کھوکر صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کے دونوں کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں اور ان سے پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم دو پروگرام آپ دونوں کو خوش آمدید سب سے پہلے تو ناظرین ہم بڑھتے ہیں یہاں پر آباسی صاحب کے جانب آباسی صاحب پہلے تو مجھے بتائیے گا چونکہ انٹرڈکشن میں میں نے بات کہی کہ پچھلے سال سننے میں آیا کہ معیشیت بد سے بتر ہو گئی کیا یہ نیا سال معیشیت کو بہتر کر پائے گا کیا سمجھتے ہیں آپ بہت شکریہ میوش آپ کا اور ای ون ٹی وی کا بہت شکریہ ویری انفورچنیٹلی جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے میں یہ عرض کروں گا کہ دعا اور خواہش تو سب کی یہی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے غریبی اور افلاس سے بلکتے ہوئے لوگوں کے دن بدلیں لیکن دوہزار تائیس معاشی حوالے سے جو ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں ان کے حوالے سے تو کچھ اچھا سال ایسے نہیں دیکھ رہا دو پہلو ہیں اس کے میں دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اجمالی جائزہ اس کا یہ ہے کہ جو ہمارا سرکلر ڈٹ ہے ہمارے فورن ریزرو ہیں ہماری جو فورن ریمیٹنس ہے ساری چیزیں ڈاؤن فال پہ ہیں جس کی وجہ سے آپ یوں دیکھ لیجئے کہ انڈسٹری ہو سروس انڈسٹری ہو یا پروڈکشن انڈسٹری ہو جب آپ کے پاس ایکسپورٹ نہیں ہوگی راو میٹیریل نہیں آئے گا اور وہ تمام اشیاء جن کے ذریعے سے آپ پروڈکشن کو یقینی بناتے ہیں وہ تمام چیزیں جب آپ کے پاس آئیں گی نہیں اور آپ جو ہے وہ آپ کے پاس گیرنٹی کوئی بینک آپ کی نہیں لے گا آپ کے پاس چونکہ ڈالر نہیں ہے اور سٹیٹ کے پاس ڈالر نہیں ہے اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر کی ریل پیل ہے لیکن سٹیٹ غریب ہوئی پڑی ہے بظاہر جو کہا جا رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ پبلک ایکس چیکر کے پاس پیسہ ہی نہیں ایسی صورتحال میں مجھے یہ بتائیے کہ جب راو میٹیریل نہیں آئے گا امپورٹ نہیں ہوگا تو انڈسٹری کہاں سے چلے گی چاہے وہ سرویس انڈسٹری ہو جس میں بہت ساری ہیلتھ کیر کی ہے اس طرح سے بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جن کو ایمپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی اور چاہے وہ پروڈکشن انڈسٹری ہو راو میٹیریل کی بڑی ہے یہ تو ہے وہ تینجبل چیزیں جن سے ہمیں یہ انیلیسز کرنے کا موقع ملتا ہے کہ معاشی اعتبار سے سٹیبلیٹی اگلے سال میں بہت زیادہ تو توقع نہیں کی جا سکتی ہاں اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے وہ میں از اپلیٹیکل کمنٹیٹر یہ بتاؤں آپ کو کہ دراصل میں نے پہلے یہ کہا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جو کہی جا رہی ہیں جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یا جسے پھیلایا جا رہا ہے حقیقت میں میرا از اپلیٹیکل انیلسٹ یہ انیلیسز ہے کہ دراصل ریاست پر اتنے برے حالات ہیں نہیں صحیح اور یہ جس کو ہیروئزم جو ہمارے ہاں چونکہ بتوں کی پوجا کی جاتی ہے شخصیت پرستی ہے ہیروئزم کو اس عوام احمق عوام جیسے حبیب جالب نے کہا تھا اس وقت کے دور میں دس کروڑ تھے اس نے کہا تھا دس کروڑ یہ گدے جن کا نام ہے عوام کیا بنیں گے حب مران حبیب جالب کا یہ شعر بڑا مشہور تھا تو ان دس کروڑ بیس کروڑ بائیس کروڑ لوگوں کی احمقانہ سوچ کے پیش نظر ہمارے جو بنیادی طور پر پولٹیکل گیمبلرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ صورتحال کو بہت برا دکھاتے ہیں بہت 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 صورتحال ہیں حقائق میں نہیں ہوتے یہ دکھانے کی وجہات اب یہ بہت زبردست بات کیا آپ نے یہی تو ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ دکھاتے ہیں کہ ہم لٹ گئے ہم مر گئے پبلک ایکس چیکر خالی ہو گیا ہے اور کچھ ہمارے پاس دینے کا نہیں ہے نہ ریمٹنس آ رہی ہے نہ ہمارے پاس ڈالر ہے کچھ نہیں ہے پھر یک دم ایک مسیحہ ابرے گا چاہے وہ شعباز شریف ہو چاہے وہ اسحاکڈار ہو ایک مسیحہ ابرے گا اور پیسے کی ریل پیل کر دے گا اور اگلے الیکشن میں جیتنے کا ماحول پیدا کر دے گا کہ دیکھو ہم نے چمتکار کر دیا اور ہم نے آپ کے دن بدل دیئے دراصل یہ دھوکہ یہ نظر کا دھوکہ یہ وہ اس کو سراب کہتے ہیں یہ سراب دکھایا جاتا ہے پبلک کو احمق بنانے کے لیے ووٹ گین کرنے کے لیے پاپولیٹ گین کرتے ہیں احسان صاحب آپ اگری کریں گے یا پھر اگر میں یہ سوال اٹھاؤں کہ یہ معاشی آدم ایسترکام اروج پر ہے اس وقت تو کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیں اس کی ایک چیٹڈ ہسٹری ہے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا دوسرا جو آپ کے ناظرین ہیں ان کے لیے بہت سی نیک خرشات دوہزار دعیس کے لیے کہ اللہ پاک اس میں ہمارے لیے آسانیہ پیدا کرے اور ہمارے اوپر رحمت کرے اور یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک انسیٹینٹی کی یا ہمارے ملک کے اندر ایک ڈسپوائنٹمنٹ کی جو سیچویشن ہے اس کو جل سے جل پتن کریں اب ہم اس کے دوسرے ایسپیٹ کی طرف آ جاتے ہیں کہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے دو ہزار بائیس تک یہ ایک پوری ہسٹری ہے جو اس ملک کے ساتھ ہوتی رہی ہے کہ فورٹی سیون کے اندر جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہمیں آئین دینا چاہیے تھا ہمیں گووننس پہ کام کرنا چاہیے تھا ہمیں ایکانومی میں کام کرنا چاہیے تھا وہ ہماری پہلی جو لیجسلیٹیو اسیمبلی ہے اس نے وہ کام نہ کیے اور پوری قوم جو ہے وہ ایک اللارٹمنٹس کے اندر چل پڑی اور جو انڈیا سے پاکستان کے اندر آئے وہ پاکستان کے لوگ تھے پھر وہ ایک کرپشن کلچر جو ہے وہ بنا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جس کا کانسٹوٹ اسیمبلی کا یہ مینڈیٹس ہے کہ وہ اس ملک کو آئین دیتی اس نے آئین نہ دیا پھر انٹی میٹلی اسیمبلی کو گوونہ جنرل نے ڈزولد کیا پھر ایک مولوی تمیز الدین کے ساتھ آتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے جنرل ایوب نے اس کو ٹیک آور کیا پھر ایک دو سو کیس آتا ہے پھر ہمارے پاس پانچ سات سال ایک ایسا عرصہ رہا کہ جس کے اندر جب پولیٹیکل سٹیبلیٹی ان ٹرمز آف ڈیٹیٹرشپ ہمارے ملک کے اندر رہی تو ہمارے ملک کے اندر کچھ ڈیمز بھی بنے ہیں کچھ ہمارے ملک کے اندر ایگریکلچر میں بھی کام ہوا کچھ ہمارے ملک کے اندر انڈیسٹری انڈرٹیکنگ جو تھی ہیں انفرسٹرکچر تھا وہ کھڑا ہوا اور وہ آج بھی گنا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا دور تھا جو سکسٹیز کا تھا اور سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ کا تھا کہ جو اس ملک کے اندر ایک 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 نامک پروسپیریٹی کا تھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس سکسٹی نائن سے سیونٹی ون کا آتا ہے کہ جس کے اندر ایک ہمارے ملک کا جو ایک حصہ تھا وہ ہم سے ارہدہ ہوا پھر پولٹیکل انسٹیبیلٹی آئی پھر بھٹو صاحب آئے پھر چیزوں کو نیشنلائزیشن کی طرف لے کے جائے گیا پھر انسٹیوشن کی طرف بلڈنگ کی کوشش کی گئی پھر اس کے بعد جو اس سارے سسٹم کی جان تھا چاہے وہ ہمارا پارلیمنٹری سسٹم تھا یا ہمارا پریزیڈنشل فارم جو بھی تھا وہ ہم ساروں کے اندر ہاف ہارٹیٹ کے طور پر گئے اور بائیس کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ پورا سال ہی ایک پولٹیکل انسٹیبیلٹی کا اب اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھا جائے آپ کو تو جس ملک کے اندر پالیسیز نہیں ہوں گی جس ملک کے اندر ایکنامک سٹیبیلٹی نہیں آئے گی پولٹیکل سٹیبیلٹی نہیں آئے گی لیکل سٹیبیلٹی نہیں آئے گی جس ملک کی ڈریکشن نہیں آئے گی جس ملک کے اندر یہ ہے کہ فارن ڈریکٹ انویسمنٹ جو ہے اس کے اندر اینشیٹیوز نہیں لیا جائیں گے جس ملک کے وہ سیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ریمیٹنسز تو بھیجیں جو اراؤنڈ تیس ملین ڈالر کے ہیں لیکن وہ ایک ارب ڈالر بھی آپ کے نہ بھیجیں تو اس کا فالٹ یہ ساری چیزیں ہیں پھر جو ہم نے اپنا گورنس سٹرکچر کھڑا کرنا تھا وہ بھی ہم نے آؤٹ ڈیٹڈ لیا آپ نے بہت مطلب بڑی بات یہاں پر کہہ دیئے کیونکہ آپ نے پیچھے کے سارا نقشہ کھینچ کے سامنے رکھ دیا ہے اگر اب میوش اس پیرائے کے اندر دیکھا جائے تو اگر ہم انہی چیزوں کو دو ہزار تائیس کے اندر بھی کنٹینیو کریں گے تو جس طرح ہمارے پچھتر سال ضائع ہوئے ہیں اور ہمارے جو نیبرنگ کنٹری سے جو ہم کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے سے فائی ویئرز پلان لی اور کوریا آگے چلا گیا ڈاکٹر مہاتیر یہاں سے پڑھ کے گئے گرمت کالج کے اندر انہوں نے کنگ ایڈوٹ کے اندر تو ان کا دیکھ لیں آپ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آج کل آپ نوبت یہ آگئی ہے کہ ہم بنگلہ دیش کو جو ہے کپیر کرتے ہیں یا صرف افغانستان ڈویلمنٹ کے اندر جو ہے کہ جی اس کے ریمیٹنسیز ہم سے زیادہ ہیں یا اس کی ایکسپورٹس ہم سے زیادہ ہیں یہ ساری چیزیں اس وقت ٹھیک ہوگی جب چار چیزوں پر ہم کام کریں گے نمبر ون اس ملک کے اندر ہم نے اقتیہ کرنا یہ ہے کہ ہمارا فارم آگ گرمت ہوگا کیا کو پندرہ بیس سال کے لیے کیا ہم اس ملک کے اندر پارلیمنٹری سسٹم کی طرف جائیں گے یا ہم اسی طرح اس ہوج پاچ کے اندر رہیں گے یا دوسرا یہ ہے کہ ہم اس سارے سسٹم کو کنورٹ کریں جو لوکل گرمت آپ کی ہے کہ جو لوگوں کے ایشیوز ہیں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو سارا سعودی عرب کے اندر یا دنیا کے جتنے امپورٹن ممالک ہے یا نیو یارک دیکھ لیں یا لنڈن دیکھ لیں اس کی ساری بیسک فسیلٹیز جو ہے وہ ان کی نیوسفیلٹی کرتی ہے وہ لوکل گرمت کرتی ہے جس کو ہم نے اگنور کیا دوسرا یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو کس طرف لے کے جانا ہے پھر ایک اور بہت بڑا اس ملک کا جو ہے وہ پاپولیشن ہے کہ آج جس طرح یہ فرما رہے تھے کہ حبیب جالب نے دس کا آتا آج ہم اراؤنڈ تئیس کروڑ پہ ہیں اور اگلے بیس پچیس سال کے اندر ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ دو ہزار پچاس کے اندر ہم دنیا کے جو ٹاپ تھری کنٹریز ہیں وہ ہم پنتالیس چھاریس کروڑ کے قریب ہم چلے جائیں گے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ جوڈیشن سسٹم ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے اندر پیسہ یا انویسمنٹ آئے کہ جس کے اندر آپ کی انویسمنٹ پروٹیکٹ نہ ہو ایک سو چھپن نمبر پہ ہمارا کانٹریٹس ہیں کہ جن کی سینسٹی ہے یہ اس کی ایمپلیمنٹیشن ہے پھر ہماری بیوروکریسی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے اندر کس حد تک کرپشن ہے کس حد تک جو ہے عوام کو تنگ کیا جاتا ہے ایک ایک کام کے لیے آپ کو جو ہے پیسٹ پیسٹ اینو سیز جو ہے وہ چاہیے ایسا ہی سارا سسٹم ہے تو احسان صاحب پھر یہ بتایا نا کہ یہ تمام عاملات پر سوچے گا کون دیکھیں اس کے جو سوچنے کے لیے کوئی ہے دیکھیں اس کے جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ آپ کوئی بھی چیز کا اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی چیز آپ انڈر کنسیڈرشن لے کے آتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کون کرے گا اب اس کون کرنے کے اندر آپ کے پاس اویلیبل آپشن کیا ہے ہمارے پاس اویلیبل آپشن یہ ہے کہ ہم نے ایک سیونٹی تھری کا کونسٹوشن بنایا ہے اس کے اندر ہم نے ایک پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ دیا ہے اس کے اندر ہم نے پروانسیز کی ہیں اور اس کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک ایسا سسٹم آئے گا جس کی مجورٹی ہوگی تو یہ ریسپانسیبلیٹی تو ہے وہ سب سے پہلے ان پولیٹیکل پارٹیز کی ہے جو اس الیکشن پروسس کے اندر آتی ہیں اور پھر ان کے جو نمائندے ہیں یا ریپیزنٹیٹیوز ہیں جو الیکشن لڑکے پارلیمنٹ کے ممبرز باتے ہیں یعنی کہ مطلب کہ جب ہمارے پاس مسائل ہیں ان مسائل کا سلوشن بھی ہے ہمارے پاس حل کرنا کس نے ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اگر یہ نہیں کام کریں گے چیزیں تو ڈیٹریئٹ ہوں گی پھر وہ ویکیوم آتا ہے جس طرح میں نے آپ کی ہیسٹری بتائی کہ فورٹی سیون میں ہوا ہم نے ہمارے کے لیڈرز سے آپ نے ان کا حال دیکھا کہ ففٹی ایٹ کے اندر جو ہے وہ ایک اور ڈکٹیٹر آ جائے پھر جب وہ ڈکٹیٹر فیل ہوا تو ایک اور ڈکٹیٹر آ جائے صحیح 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 تو یہ مطلب سسٹم جو ہے وہ چلنے کے لیے ازفر صاحب اگر آپ سے میں پوچھوں چونکہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارے جو پولٹیکل لیڈرز ہیں ان کے جو اس وقت کام شام ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں ناظرین ہم باشی صاحب سے جانیں گے اس سوال کا جواب لیکن ایک بریک کے بعد بلکم بیک ناظرین آپ دیکھنے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست جی اباسی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے چونکہ ہم بات کر رہے تھے پچھلا جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں جو خامیہ رہی ہیں اور ان خامیوں سے ہم نے سبق کتنا سیکھا ہے جو کہ آگے ہمارے لیے کام آئے گا تو احسان صاحب نے کہا کہ ہمارے جو پولٹیکل لیڈرز ہیں ان کی کنٹروبیشن چونکہ اس میں میٹر کرتی ہے تو آج کل ہمارے سیاست دان کیا کر رہے ہیں بلکم سو فیصد بات درست ہے جو ایک دو نوقات پہ بس میں بریفلی کومنٹ کروں گا بلکہ آل ٹوگیدھر وہ یہ کہ جو جشن ترقی تھا ایوب خان کے دور کا اور ایک یہ بات اور دوسرا یہ تھیسز کہ چونکہ لیکونا تھا لو پولز تھے پولٹیکل لیڈرشپ کے وزڈم میں اور پولٹیکل لیڈرشپ کے سٹریٹیجیز میں تو اس لیے ہم آگئے اور حضور میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو وچڈاگ بنایا کس نے کس کونسٹیٹیوشن نے بس آپ از خود سیلف پروکلیمڈ مونیٹر بن گئے کلاس کے اور بلا یہ ٹھیک ٹھیک کام کرو اگر ٹھیک ٹھیک کام نہیں کرو گے تو ہم آ جائیں گے اور ہم تمہارے کام مرودیں گے ہم تمہارے کام مرودیں گے ہم تمہارے کام مرودیں گے کنٹری بلانگس ٹو می ملک میرا میں اسے ختم کر دوں میں اسے دنیا کی سپر پار بنا دوں میں اسے بالکل افغانستان اور ایتھوپیا سے بھی نیچے لے جاؤ ایم دی آنر وہ آشی رظیم کی مجھے فلم یاد آگئی مالک کے نام سے اس نے فلم بنائی تھی اور بڑا زبدس پروڈیوسر تھا تو اس نے کہا وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا اور اب آئیے آپ نے جو بات کی کہ پولیٹرکل لیڈرشپ ہم آج تک یہی انفورچنیٹلی یہ بحث کر رہے ہیں اور بہت سارے طبقات اور مجھے یہ خوشی ہے کہ نوجوان بہت عدتقواز ہیں اس پہ لیکن بہت سارے طبقات اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہمیں نہ یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جانا ہے یا جیسے ایوب کے دور میں جو ہے وہ بیسک ڈیموکریسیز بنی تھی لوکل گورنمنٹ کی طرف جانا ہے یا پارلیمنٹری نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیٹیوشن کے بعد یہ بات کلیر ہو چکی کہ پاکستان کا جو مقدر ہے وہ پارلیمانی جمہوریت ہے بالکل ویڈ سیٹن لیمٹیشنز آف پرپس ریزولوشن اوبجیکٹیوز ریزولوشن قرارداد مقاصد کی کچھ قدغنیں اس کے اوپر موجود ہیں کیونکہ مسلمانوں کا ڈومینیٹنگ معاشرہ ہے کہ ہماری حاکمیت اعلیٰ سوورینٹی کا مالک اللہ ہے اس کے علاوہ یہ تو ہوا تیہ جو بہت چبتا ہے مغرب کی نظر میں ہمارا اوبجیکٹیو ریزولوشن جو پری ایمبل ہے کانسٹیوشن آف پاکستان کا پری ایمبل میں شامل ہے اس سے لیکھ اس کے علاوہ پورے ملک کا جو نظام ہے وہ بالکل اسی تعریف کے مطابق ہے جو کہ ویسٹن ڈیموکریسی ہے رول بائی در پیپل فور در پیپل ٹھیک ہے جی اور ایک تو یہ بات ہمیں اس پہ بالکل راسخ کر لینا چاہیے کہ پاکستان کا مقدر بھارحال پارلیمنٹی ڈیموکریسی ہے اس میں کوئی فوجی ڈکٹیٹر آئے کوئی سویلین ڈکٹیٹر آئے یا کوئی ایسا پولٹیکل لیڈر آئے جو یہ کلیم کرنے کی کوشش کرے کہ میں امیر المومنین ہوں جو نائنٹی ایٹ میں نواز شریف نے اور ابھی حال ہی میں عمران خان نے بننے کی کوشش کی ایسا نہیں ہے میاں پاکستان میں معاملات ریاست کے چلنے کے حوالے سے بننے کی کوشش کی یا بن گئے بننے کی کوشش کی آچہ پاکستانی عوام بڑی دلچسپ قوم ہے نا کہیں کہیں بے شعوری میں حدیں کراس کر دیتی ہے اور کہیں شعور کی بھی منزلیں اور وہ استعجاب میں ڈال دیتی ہے پوری ویسٹن ورڈ کو کہ جب بھی کسی نے اس کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش کی ہے اس کو انہوں نے پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا سوائے عیوب خان کے جس نے ملک توڑ دیا تھا آچہ تو عرض آپ نے کہا کہ پلیٹیکل لیڈیوشپ پاکستان کی کیا کر رہی کبلہ پاکستان کی پلیٹیکل لیڈیوشپ ہے بھلے عمران خان ہے میں عمران خان کا شدید ناکے دوں 99.9% چیزوں پر میں تنقید کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ بھلے وہ عمران خان ہے وہ نواز شریف ہے وہ بلاول ہے وہ زرداری ہے وہ سراج ہے فضل رحمان ہے وہ بھی ہے who so ever کنٹری بلانگس ٹو دن کنٹری دز نٹ بلانگ ٹو اینی ای بی سی ٹام ہیری تو لہٰذا انہی کو مقدر تیہ کرنا ہے وہ کرپشن کریں گے تو پبلک انہیں وومٹ آؤٹ کر دے گی بتائیے گئی سے سوال کر جواب دو ہزار ترئیس میں الیکشن کیا قومی مفادات میں ہوگا دیکھے دو ہزار ترئیس سو بھی جو ہماری پروینشل اسمبلیز اسمبلی کی ٹرم ہے وہ سپٹیمبر کے اندر وہ پوری ہوگی پچھلے سال جو گورمنٹ تھی انہوں نے اٹھارہ اگس کو جو ہے وہ لیا تھا چونکہ پانچ سال پورے اس وقت ہوتے ہیں جب الیکشن کے بعد فرسٹ سیشن جو ہے وہ کسی نیشن اسمبلی کا یا پروینشل اسمبلی کا ہوتا ہے اور سب کی مختلف سی ڈیٹس ہیں تو دو ہزار تیس کے اندر تو الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں جو کونسوشن کے اندر ہے صرف ایک ہی چیز ایسی ہے کہ اگر ملک کے اندر کچھ چیز ایسی آ جائے کہ اس ایمیجنسی کی بنیاد کے اوپر کونسوشن نے ایک تھوڑی سی سپیس رکھی ہے کہ آپ اس پیریٹ کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک اب یہ ہے اب بوری سٹپ بوری سٹپ اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو کیا وہ بہتر ہوگا یہ چانسز ہیں اس کے اس کے اندر بھی کونسوشن کے اندر بڑا کلیر ہے دیکھیں ہمارے پاس اس وقت جو ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے یا جو سارا ایک رسپیکٹیڈ ڈاکومنٹ ہے وہ ہمارے پاس سیونٹی تھری کا کونسوشن ہے اس کونسوشن کے اندر ہر ایک کی ایک رسپونسیبیلیٹی ہے ذمہ داری ہے اس کا ایک آپلکیشن ہے اب یہ ہے کہ اس کے اندر نہ کسی ٹیکنو کریٹ گرمنٹ کا کونسپٹ ہے نہ کسی ابوری کا سیٹ اپ ہے ہاں یہ کیر ٹیکر کا سہ ہے کہ اگر پرائم نیسٹر یا جو چیف منسٹر ہے اس کا یہ پریروجیٹیو ہے کہ وہ اپنے ٹلیور سے پہلے اسمبلی کو ڈیزول کر سکتا ہے ٹیک اگر وہ ڈیزول کرتا ہے تو کونسوشن کا جو ایٹیتھ امنمنٹ یا جو ٹوئنٹیتھ امنمنٹ یہ آئی ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ بلکے کسی ایک نام پہ اگر متفق نہیں ہوتے فور ڈا پرائم نیسٹر اور اسی طرح صوبوں کے اندر فور ڈا چیف منسٹر تو وہ جو اسمبلی کی کمیٹی ہے اس کے اندر جائے گا اور اگر وہاں بھی نہیں ہوتا تو معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور الیکشن کمیشن جس کو بھی چیف منسٹر یا پرائم نیسٹر جو اس کے پاس اس پروسس کے اندر آئے گا وہ اس کو بنائے گا اور وہ پھر اپنی کیبنٹ چلیں ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کی بات کریں الیکشن کمیشن کی بات کریں تو ان کے اوپر بھی کچھ الزامات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی قانون فولو ہو رہا ہے اس وقت پاکستانی سیاست کی اگر میں بات کروں تو اشتیاری آگر تو ادھر وزراء بن جاتے ہیں اگر نواز شریف کی بات کریں تو وہ ان کی بھی آنے کی چانس ہیں تو کانون کیا گیتا ہے ہمارا دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمارا جو کانون ہے جو چل رہا ہے اس کے اندر دو پرابلم ہیں ایک ہے یہ بڑا کامپلیکیٹی ہے اور دوسرا یہ بڑا فلیکسیبل ہے جب ان دونوں چیزوں کو آپ بکس اپ کرتے ہیں پھر جب اس کا کو آؤٹ کم آتا ہے تو وہ آتا ہے فیوریٹیزم کے اوپر اگر آپ اس کی فلیکسیبلیٹی کو یا اس کی ٹیکنیکیلیٹی کو لے کے کوئی ایڈوانٹیج لیتے ہیں تو دوسری سائیڈ اس پر شور مچاتی ہے اب دنیا کے کسی ملک کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے آفیسز کے اندر کنسلٹیشن کے اندر کر کے تو آپ بندے لگائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پانچ سیٹس ہیں تو آپ نے کہا جی کہ تین مجھے دیتے ہیں دو آپ مجھے دیتے ہیں یہ کنسلٹیشن اب اس کنسلٹیشن کے اندر جب وہ بندہ جو ہے وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ٹلٹ لے کے آئے گا اور وہ جب کوئی بھی فیصلہ کرے گا تو اس کی جو ایک آپ سمجھیں انڈیپنڈنس ہے اس کے اوپر کوئسٹن مارک اٹھیں گے ٹھیک اب سوال اصل یہ ہے کہ کیا اس پولیٹیکل کیاست جو اس ملک کے اندر پچھلے ایپرل سے چل رہا ہے اور پاکستان کی کانسلٹیشن ہسٹری کے اندر انپریسیڈنٹک چیزیں آئی ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کانون یہ کہتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا جا سکتا ہے اور ایک ڈیپٹی سپیکر اٹھ کے کہے کہ نہیں میں اس کو آرٹیکل فائی پہ لے کے آتا ہوں اور اس کے بعد پرائم نیسٹر اس کو ڈیزولف کرے اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ہے وہ سے کہے کہ جی اب آپ اس ملک کے پرائم نیسٹر ہیں اور اگر سپریم کورڈ اس کو نہ لیتی تو نوٹس نہ لیتی تو پولٹیکل انار کی تھی دلکل اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک پارٹی نے کہا کہ نہیں کیے تو آرٹیکل سکسٹی نائن کی وائلیشنز ہے کہ ہاؤس کے اندر جو بھی فیصلہ ہو اس کو باہر چیلنگ نہیں کیا جا سکتا اب یہ ایک پارٹی کا سٹینس آیا جی اب جب اسی معاملہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا آیا تو پھر ایک ڈیپٹی سپیکر نے رولنگ دی پھر معاملہ سپریم کورڈ کے اندر گیا اب وہ جو پہلے والے تھے جو اس کی اگزمشن مانگ رہے تو انہوں نے کہا نہیں اس کو تو سپریم کورڈ کے پاس پاور ہے اور پھر اسٹرائیڈ نائن پھر آپ دیکھیں کہ تیسرا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ گورنر کا آگے گی کہ یہ گورنر کا پریرگیٹی ہے کسی وقت بھی ووٹ آف ٹرسٹ کے لیے چیف منسٹر کو کہہ سکتا ہے پریسٹنٹ کہہ سکتا ہے اب آگے یہ ہے کہ وہ سپیکر روٹتا ہے وہ کہتا ہے آپ کون ہوتے ہیں اب وہ آگے سے کہتا ہے آپ کون ہوتے ہیں میں آپ کے چیف منسٹر کو سسپنٹ کر دیتا ہوں پھر کوٹ آتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس ملک کے مفاد کے اندر نہیں ہیں میرا یہ خیال اس طرح یہ ہے کہ بجائے اس کو ٹائم ضائع کرنے کے اندر یہ جو ہمارے پلٹیکل لیڈرز ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اس الیکشن ریفارمز پہ بات کرنی چاہیے اس ملک کے گووننس چارٹر پہ آنا چاہیے اکنومک چارٹر پہ آنا چاہیے اور یہ تیہ کر لیں کہ اگلے پندرہ سال جو ہے وہ ہمارا ملک کس سمت پہ جائے گا فنڈامنٹلز کو دیکھیں بلکل آدمی ٹھیک بات ہے لیکن یہاں پرابلم تو عمران خان کی ہے نا نہیں نہیں دیکھیں عمران وہ ٹیبل ٹوکر نہیں نہیں چاہتے میں آپ کو بتاؤں ہوتا یہ ہے نائنٹی سیون تک ہوئے تھے اگر فیڈل گورنمنٹ کسی کی تھی تو پروونس اس کو نہیں مان رہا تھا اور ایک ایسی ٹک آ وار چل رہی تھا اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن آئے ہیں تو ساری پلٹیکل پارٹیز جو تھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوشش یہ پہلے کی گئی کہ آپ اسمبلی کا عوض نہ لیں اور اس گورنمنٹ کو کہا گیا کہ یہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ آگی اب سلیکٹڈ گورنمنٹ نے آگے سے کہا کہ اچھا اگر آپ نے ہمیں سلیکٹڈ کہا ہے تو ہم بھی آپ کو ایک ٹائٹل دیتے ہیں انہوں نے ایک ٹائٹل جو ہے وہ امپورٹڈ گورنمنٹ کا دے لیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایس اپورٹیکل سٹوڈنٹ یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے یہ تئیس کروڑ کا ملک ہے اس کو سیلس لیا اس کو گوائن کرنا چاہیے اب ان کے ساروں کی جو عمرے ہیں وہ سارے سکسٹی سے عباب ہیں بچور ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے انہیں پاور بھی لی بڑھ دومیسٹک پولیٹکس بھی تو چلانی ہے نا پاکستان اس کو برقرار تو رکھنا ہے اگر دومیسٹک رہی ہے رہی تو میں آپ کو یہ چیز اور بتا دوں کہ اب یہ ممکن ہے کہ اس اتئیس کروڑ کا ملک ہو دنیا کی واحد اسلامی اٹامک پار ہو سکسٹی سیونٹی پسنٹ آپ کے لوگ جو ہے وہ تیس سال سے نیچے ہو دنیا کے باہر کے ممالک کے اندر جائیں تو ٹیلنٹ کے اندر جو ہے وہ اس ملک کے لوگ کمپیٹ کریں اور اس ملک کے اندر ہم ڈیفارٹ کی بات کریں گی اس ملک کے اندر ہم یہ کہیں کہ یہ ملک پیچھے جائے گا اس ڈس اپوائنٹمنٹ سے نکلنے کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم تیہ کر لیں نمبر ایک کہ ہمارے پانچ سیکٹرز جو ہیں جس کا میں نے پہلے کہا دوسرا ہم اس کے اندر تیہ کر لیں کہ ہم نے جس طرح اٹھارنی ترمیم کے اندر جو ہے پاوز جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ سے ہم نے پروونسز کو دی ہیں اب ہم اس کو تیسرے ٹیئر کے اوپر لے کے جانا چاہیے اور وہ ہے لوکل گورنمنٹ کا کہ جو لوگوں کی بیسک فسیلیٹیز انسیسٹیز ان کو ڈریس کریں اب تیبل ٹوک کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں اس کے علاوہ دیکھیں ڈیباکریسی جو ہے وہ نام ہی نیگوسیئیشنز کا اگر نہیں کریں گے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ الیکشن تین ماہ کے بعد کروائیں چار ماہ کے جو ہارے گا وہ نہیں مانے گا وہ یہ کرے گا اور کیا ہم اس اگلے فیز کے اندر کیا اس چیز کا متحمل ہو سکتے ہیں ٹیروریزم آپ پہ ہے پیمنٹس آپ نہیں کر سکتے ایل سیز کا آپ کا ایشو ہے تو اس ملک کو ملک کے طور پر دیلیں کسی کو بہت بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے اب آسل صاحب لازم میں آپ سے بھی نواز شریف کی واپسی عمران خان کا اگلہ لاحی عمل اور موجودہ جو پی ٹی ایم حکومت بیٹھی ہوئی ہے ان کے نیکس ٹیپ کے حوالے سے لازم دو منٹ میں کیا کہیں گے پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کے حوالے سے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ ملک کو بڑے برے حالات ہیں لیکن ہم نے اس کو سیٹ کر لیا نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے آپ نے کھوکر صاحب سے سوال کرتے ہوئے ایک بات کہی اور سٹلی میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ مجھے یہ بتائی کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ کھوکر صاحب کریکٹ کریں گے لاو ایکسپرٹ ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ کے اندر یہ ایڈوکیٹ ہیں جیسے شوکت نے صدیقی نے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جائز تھے جب ہائی ٹریزن کا کیس چلا پرویز مشرف کے اوپر تو وہ ایک نر آدمی تھا جس نے اس کے اوپر کیس کو ٹیک اپ کیا لوگ ڈرتے ہوئے کیس ہی نہیں ٹیک اپ کر رہے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کیس کو پروسیڈ بھی کیا اور دنیا نے دیکھا کہ جو ایک ایک ایسا ایسا ڈکٹیٹر تھا جو کہتا تھا کہ میں بکٹی تو میں وہاں ماروں گا جہاں سے جو ہے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور لوچوں نے آج تک جو انسرجنسی اور پرابلن ہے وہ اس کی وجہ سے ہے تو اس کے سامنے ڈیر کیا انہوں نے اور اس کے اوپر مقدمہ چلایا پاکستان کی تاریخ میں اگر اسے مان لیجئے وہ تو پلٹیکل لیڈر تھا ہی نہیں تعلیہ آزما تھا لیکن مان لیجئے کہ وہ پاکستان کا چیف ایک ایسا ایکٹیو رہا اگر اسے لیا جائے تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی سزا اگر کوٹ آف لاس کسی پلٹیکل لیڈر کوئی ہے تو وہ کس کوئی ہے پرویز مشرف کو ہمیں وہ تو نظر نہیں آتا ہم اس کی تو بات کرتے نہیں کہ وہ پاکستان آیا اور پاکستان کے لاہ کے آگے سبمیسف ہو جائے اور سر جھکا ہے اور ہمیں چھوٹے موٹے سیاسی مقدموں میں پاکستان کی تاریخ تو یہ بھی دیکھا کہ چوری زہور علاہ کو بھیس چوری کے مقدمے کے اوپر جو ہے وہ جا کے سزائیں ہو گئی لوگ اہم احمق نہیں ہے تاریخ دیکھ رہے ہیں اور خصوصاً آج کل کے نوجوان سب دیکھ رہے ہیں کون کس کی آنکھوں میں دھولتے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش ہیں نہیں یا بول رہے ہیں بلکل نہیں پاکستان انقلاب کے دھانے پہ کھڑا ہے صحیح اس جملے کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت پاکستان کی نوجوان نسل نے آج پاکستان کو ایک انقلاب کے دھانے پہ لا کے کھڑا کیا ہوا ہے یہ خبر دینا چاہتا ہوں میں ان تعلیاز میں چلنج ہی گو گیا ناظرین پروگرام کے لاس میں ایک خبر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے بیوری چیف لارگانہ سندھ سلام چانڈیو صاحب نے جو کہ آپ کو ایک خبر سے آگاہ کریں گے کہ کس طرح سے اگر ہم بات کریں سندھ میں بٹو زندہ ہے لیکن غریب بچے جو ہے وہ موت کے خوش میں لپڑ رہے ہیں تو اسلام صاحب پہلے تو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید خبر کیا ہے خبر سے ذرا آگاہ کیجئے جو جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اسلام اور میرے دیکھے والوں کو اسلام کر رہا ہوں یہاں لارکانہ میں انتہائی افسوس نام صورت کے حال ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیٹ گورنمنٹس ہیں اور اکنی بری صورت کے حال ہے لارکانہ کی کیونکہ یہاں برس پارٹی بٹوں کے نام پہ سیاست بھی کر رہی ہے حکومت بھی کر رہی ہے لیکن روزانوں کے بنیاد پہ یہاں پہ کھلے گھٹر جو لالے ہیں وہاں پہ بچے گر کے جو ہے نام کی امہات ہو رہی ہے اور کل آپ سننے ہی ہے مجھے آزاری ہے جی جی بتائی گا ہاں تو کل تین سالہ معصوم جو ہے وہ زہرہ جو ایک تیرے شہر فٹ گھٹر میں گری ہے اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ بہت ہو گئی ہے انتظامیہ کو بولا ہے انتظامیہ کی طرف سے وہ بچی کا لاش نکالے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے والدین اور اورسوں وہ ہیں وہ گھیرے اور گھٹر میں جو ہے وہ اترے ہیں اور آدھے گھنٹے کی کے بعد اس بچی کا لاش ملا ہے پھر اس کو ہاسپیٹل لے کے گئے لیکن رکشہ پہ لے کے گئے امبولنس نہیں ملی وہاں سے بچی کے موت کی تصدیق ہونے کے بعد پھر سے جو ہے وہ ہم وہ لاشٹ جو ہے وہ رکشہ پہ لے کے آئے ہیں لیکن نہ امبولنس ملی ہے نہ کوئی امت کی نمائند آیا ہے مطلب یہ لارکانہ ہے ایک تو یہاں پہ ڈکیٹی چوری پھدامنی تو ہے ہی ہے کریپشن تو بہت زیادہ ہے لیکن یہ پانچ سو آزار اوپے کا جو ہے نا وہ ایک ڈکن ہوتا ہے گتر پہ وہ نہیں ڈال رہے ہیں جس سے اچھا اور میں آپ کو تھوڑا ٹیم لوں گا آپ کو بتاؤں میں نے آپ کو فٹیجز بھی دے جئے ہیں چھرے بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا لازمین ناظرین اسی خبر کے اوپر ایک سوال تو بنتا ہی ہے عباسی صاحب ایک زرداری سب پہ بھاری جملہ آپ نے سن رکھا ہے تو سندھ کی جو حالات اور یہ جو خبر ہوتی ہے نہ حکومتی کوئی نمائندہ آتا ہے یہ کیا حالات ہیں یہ وہ ڈیو کورس ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے تعلیاز ماہوں کی بجائے یہ وہ آوازیں ہیں جن کو اٹھانے کی ضرورت ہے یہ بات ایک زرداری سب سے بھاری یہ تو کہانی کا آخری عنوان ہے پہلا عنوان تھا بھٹو کے دور میں لڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو تو وہاں سے یہ شروع ہوا ہے اور دیکھئے پار کے شیر کے اندر تعلیہ آزمائی کی ہے تو پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ نے عوام کے حقوق پہ بے تہاشا شبخون مارا ہے یہ دونوں فیکٹرز نے مل کر ایک ایسی انقلابی نسل پیدا کی ہے کہ اگر اگر ہم ماننے کہ عمران خان انقلاب لانا چاہتا تھا اور وہ فیل بھی ہو جاتا ہے اگر یہ مان بھی لیا جائے جو کہ میں تو نہیں مانتا لیکن بہت دنیا مانتی ہے اگر وہ انقلاب لانا چاہتا تھا اور وہ فیل ہو گیا پھر بھی انقلاب کہیں نہیں جا رہا میاں یہ میں سب کو بتانا چاہ رہا تینکیس تو مجھ آپ دونوں کا پرگرام میں جوائن کرنے کا ناظرین آج ہم نے بات کی چونکہ معیشیت کی ذہانے پر کھڑی ہے اور اس کے عرابہ ہمارے پولٹیکل لیڈرز کی پریورٹیز کیا ہے عام عوام کن مسائل سے دو چاریس حوالے سے آج ہم نے پرگرام میں بات کی احسان صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہمارا ایک ہسٹری عام کے ہیں ہمارے جو پاسٹ تھا اس کا ایک نقشہ کھینچا اور واضح آج جو ہے وہ الفاظ میں بتا بھی دیا کہ کہاں کہاں کیا غلطیاں تھی کیا کتاہیاں تھی اور ہم نے کتنا اس سے سبق حاصل کیا تو اسی کے پر چونکہ بلاس میں خبر بھی چونکہ جو آپ لوگ کے سامنے رکھی نجانے کتنے سامنے چھوڑے جا رہی ہوں in the end of program I just wanna say that everything is possible nothing is impossible just the word impossible is impossible otherwise everything is possible so just believe in yourself اچھے کام کریں اچھے نیت کے ساتھ اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے